پریشنہ والی تیرہ دسملو تین کا پریشنہ آٹھما کہتا ہے چھے میٹر چونڑی اور ایک دسملو پانچ میٹر گہری ایک نہر میں پانی دس کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی چال سے بہرہا ہے یہاں پر ایک نہر ہے یہ چھے میٹر چونڑی ہے یہ چھے میٹر یہاں سے یہاں تک ہی چونڑی ہے اور ڈیڑھ میٹر گہری یہاں پر ڈیڑھ میٹر یہ گہری ہے اس میں پانی دس کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی چال سے بہرہا ہے تیس منٹ میں یہ نہر کتنے چھتر پل کی سجائی کر پائے گی جبکہ سجائی کے لیے آٹھ سنٹی میٹر گہرے پانی کی آویش شکتہ ہوتی ہے جو کھیت ہے اس میں سجائی کرنے کے لیے آٹھ سنٹی میٹر گہرے پانی کی آویش شکتہ ہوتی ہے تو یہاں پر سرپردھم ایک گھنٹے میں پانی کا آئیتن نکال لیں تو اس کے لیے ہمیں چھے کو اس کی لمبائی کو اس کی چونڑائی کو اور اس کی پانی کی چال کو تینوں کا گھنہ کرنا پڑے گا تو یہاں پر ایک گھنٹے میں بہے پانی کا آئیتن ہو جائے گا دس گھنے ایک دسملہ پانچ گھنے چھے ان تینوں کو جوڑ دیں گے گھنہ کر دیں گے معاف کیے دس گھنے ایک دسملہ پانچ گھنے چھے اب یہاں پر دس کا گھنہ کر دیتی ہیں ایک دسملے پانچ میں تو یہاں ہو جائے گا پندرہ گوڑے چھے یہاں پر دس کا گوڑے ایک دسملے پانچ میں گنگ گی تو پندرہ ہو جائے گا اور چھے میری تو یہاں ہو جائے گا نبی تو یہاں پر ایک گھنٹی میں بہت پانی کا اتنا گیا نبی کلومیٹر اب پرشن ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر پرشن کہتا ہے تیس منٹ میں یہ نہر کتنے چھت پڑ گی سے چاہی کر گی تو یہاں پر تیس منٹ میں بہت پانی کا اتنا نکال لیتے ہیں تو یہاں پر ایک گھنٹے میں بہت پانی کا اتنا تو آگیا تو نبی کلومیٹر تو یہاں پر تیس منٹ یعنی کہ ایک گھنٹے کا نبی کلومیٹر ہے تو آدھے گھنٹے کا ہو جائے گا نبی کا آدھا پہتالیس کلومیٹر کیوں تو یہاں پر ایک گھنٹے میں بہت پانی کا اتنا گیا نبی کلومیٹر اور یہاں پر آگیا نبی گھن کلومیٹر اور یہاں پر تیس منٹ میں آ جائے گا نبی قادہ پینتالیس گھن کلومیٹر اب یہاں پر پرشن کو ایک بار دے اور دیکھتے ہیں تو جو جو کھیت ہے اس کا گہرائی ہے آٹھ سنٹی میٹر تو اس کھیت کا چھتر فل انٹو میں یہ گہرائی ہو جائے گی چونکہ یہاں پر ہمیں اس چھتر فل کو گیا تھی کرنا ہے کھیت کے تو کھیت کا چھتر فل اور اس کی گہرائی کو گھڑا کر کے یہاں پر تیس میرے میں بہے پانی کے آئیتن سے تلنا کر دیں گے تو یہاں پر یہاں پر آٹھ سنٹی میٹر ہے اب یہاں پر سنٹی میٹر کو کلومیٹر میں بدلنے کے لیے اس میں ایک لاکھ کا بھاگ دینا پڑے گا چونکہ سنٹی میٹر کو یہاں پر آٹھ ہے ہی سنٹی میٹر میں ہے تو اس کو سنٹی میٹر میں بدلنے کے لیے اس میں سو کا بھاگ دے دیتے ہیں اور پھر اس جو یہ میٹر میں بدل گیا اب اس میٹر کو کلومیٹر نے بدلنے کے لیے اس میں آٹھ بٹے سو اور گونے ایک ہجار تو یہاں پر نیچے ایک لاکھ ہو جائے گا یہ آٹھ بٹے ایک لاکھ تو یہاں پر ایک لاکھ لکھ دیتے ہیں تو ایک کلومیٹر نے بدل گیا اور برابر میں یہ پینتالیس کلومیٹر پہلے سے ہی ہے اب یہاں پر کھیت کا چھتر فل کو اس طرح بیسہ ہی لکھا رہے ہیں اب اس کا آٹھ بٹے ایک لاکھ کا اس طرح پکچاندرن کر دیں گے تو یہ اوپر پہنچ جائے گا ایک لاکھ اور آٹھ آ جائیں گے نیچے تو یہاں پر کھیت کا چھتر فل ہو جائے گا برابر میں پینتالیس گھڑیں یہ ہو جائے گا ایک لاکھ اور بٹے میں ہو جائیں گے آٹھ اب یہاں پر یہ ہو جائے گا پینتالیس اور یہ پانچ جیرو لگ جائیں گے پیچھے اور بٹے میں یہ آٹھ اب یہاں پر پینتالیس لاکھ میں آٹھ کا بھاگ دے دیتی ہیں تو یہاں پر پینتالیس لاکھ کو ہم پینتالیس ہزار گونہ سو بٹے آٹھ لگ سکتے ہیں اب یہاں پر پینتالیس ہزار میں آٹھ کا بھاگ دے دیں گے تو پینتالیس ہزار میں آٹھ کا بھاگ دیں گے تو یہاں آئے گا پانچ ہزار چھے سو پچیس تو یہاں پر پانچ ہزار چھے سو پچیس تو یہاں پر کھیت کا چھتر فلا گیا پانچ لاکھ باسٹھ ہزار پانچ سو ورگ میٹر تو یہی ہمارا آنسر ہے موسیقی